دوستو اتحاس میں پہلی بار مروہی ویدھان صفحہ چناؤں میں مروہی چھتر سے بی جے پی کی پارٹی نے جیت حاصل کی ہے ابھی تک جتنے بھی مروہی چھتر میں چناؤں ہوئے تھے اس میں یا تو کانگریس پارٹی نے جیت حاصل کی تھی یا پھر نانگر چھاپ نے جیت حاصل کی تھی لیکن آج سے پہلے کبھی بھی بی جے پی پارٹی نے مروہی چھتر میں ایک بھی بار جیت حاصل نہیں کر پائی تھی آخر ایسا کیا ہوا اس بار کی مروحی ویدھان صبح میں بی جے پی پارٹی کو بھاری متوں سے جیت ملی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ اور لائف پروف دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی کیسے بی جے پی نے مروحی چھتر میں جیت حاصل کی اور اس بار مروحی چھتر سے بی جے پی کو لوگوں کا سپورٹ کیوں زیادہ ملا تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے انڈ تک ضرور دیکھے گا تو ہار کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مروحی کے ویدھائک ڈاکٹر کے کے دھرو نے مروحی چھتر میں کبھی بھی لوگوں سے جا کر ملنا ٹھیک نہیں سمجھا اور لوگوں کی پریسانیوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا جس وجہ سے مروحی چھتر کے لوگوں نے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا اور چناؤں میں اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اسی وجہ سے مروحی چھتر میں ڈاکٹر کے کے دھرو اور کانگریس پارٹی کو لوگوں کا سپورٹ بلکل بھی نہیں ملا اور دوسری کانگریس پارٹی کی ہار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مروحی چھتر ہے وہ ہمارے لیٹ عزیز جوگی جی کا چھتر تھا کیونکہ ہمارے لیٹ عزیز جوگی جی کسی بھی پارٹی میں کھڑے ہو جاتے تھے انہیں لوگ بے انتہا پیار کے ساتھ انہیں جتا دیتے تھے کیونکہ مروحی چھتر کی لوگ لیٹ عزیز جوگی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنا خود کا پارٹی بنایا تو وہاں پر بھی انہیں جیت حاصل ہوئی تھی اور اس کا پرماڑ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنی بار بھی عزیز جوگی نے مروحی چھتر پر چناؤ لڑا ہے اتنی بار ان کو بے انتہا پیار میرا ہے اور لوگوں نے بے انتہا سپورٹ کیا ہے اور ووٹ بھی دیئے ہیں کانگریس پارٹی کے ہار کی تیسری سب سے بڑی کارڑ یہ ہے کہ کانگریس کا ووٹ دو بھاگوں میں بھی بھاجیت ہو گیا پہلا کانگریس اور دوسرا چھتیز گھڑک جنتہ کانگریس میں جس وجہ سے بی جے پی کو ان کا ہنڈیٹ پرشنڈ ووٹ ملا اگزامپل کے لیے میں آپ کو ڈاٹا بتا دیتا ہوں بی جے پی کو ہمیشہ مروحی چھتر میں پہتالیس سے پچاس ہزار کی ووٹ ملتے تھے تو اس بھاہر بھی ان کو تیرپن ہزار کی آس پاس ووٹ ملا ہے مطلب بی جے پی پارٹی کو ان کا ہنڈیٹ پرشنڈ ووٹ ملا ہے اور وہیں کانگریس پارٹی کو تقریباً ستر سے پچھتر ہزار ووٹ ملتے تھے کانگریس پارٹی کا جو ووٹ تھا ستر سے پچھتر ہزار وہ دو بھاگوں میں ڈیوائٹ ہو گیا پہلا کانگریس خود اور دوسرا جو ڈیوائٹ ہوا وہ ہوا چھتیز گھڑ جنتہ کانگریس کیونکہ چھتیز گھڑ جنتہ کانگریس عجید جوگی کی پارٹی تھی تو لوگوں نے عجید جوگی کا سمرتھن کرنے کے لیے چھتیز گھڑ جنتہ کانگریس کو ووٹ دیا جس وجہ سے کانگریس پارٹی کا ووٹ میں ویبھاجن ہو گیا اور وہ دو بھاگوں میں بٹ گیا اسی لیے مروہی چھتر میں ہار کا سامنا کرنا پڑا کانگریس پارٹی کو اور آخری اور سب سے بڑا ہار کا کرد یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے کے دھرو نے چناؤں کے سمائے یا اس سے پہلے انہوں نے اپنے بوت فروہاریوں سے ملنے کی کوسز بھی نہیں کری اور ان کو سمجھایا بھی نہیں گیا کہ کس طرح سے اپنے ایریا میں پرچار پرسار کرنا ہے اور لوگوں کو جاگروپ کرنا ہے جس وجہ سے کانگریس پارٹی کا پرچار پرسار بھی تھوڑا سا ڈاؤن رہا جس وجہ سے لوگوں کو ان کی سکیموں کے بارے میں پتا نہیں چل پایا اور جو انہوں نے گھوشنا کیا تھا وہ بھی لوگوں تک صحیح سمیمے نہیں پہنچ پایا جس وجہ سے کانگریس پارٹی کو مروہی چھتر میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نیچے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کن گلتیوں کے وجہ سے مروہی چھتر میں کانگریس پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یار سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایوری ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو ابھی فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو چلیے ملتے ہیں نیکٹ شوڑو میں تب تک کے لیے کیپ واشنگ اینڈ اسٹے سیف